اسلام علیکم دوستو فیاس خان حاضر ہے ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج میں ایک ایسی سٹوری لکھے آئے ہوں جو یقیناً آپ سب کے لیے بہت دلچسپی کا باعث بنے گی دوزار دس میں ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی ایمکیوم کے ایم پی اے تھے رزا حیدر اور انگیٹ ڈاؤن سے وہ منتخب ہوئے تھے اور نہایت ایکٹیف تھے اپنے ایریے میں اور ان کو ایک کافی عرض سے دھمکیاں بھی مل رہی تھی مختلف تنظیموں کی جانب سے تو اس سلسلے میں اکثر وہ ہم سے رابطے میں بھی رہتے تھے مجھے اکثر فون کرتے تھے جب میں سی ای ڈی میں تھا اور اس کے علاوہ کراچی پولیس کی کچھ لوگ تھے جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور ان کے حدشات تھے کہ ان کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں اور جو کالیں آتی تھیں یا میسیج آتے تھے لوگوں کے دردور سے پتہ چلتا تھا تھا کچھ ٹارگٹ کلر ان کے پیچھے ہیں خصوصاً لشکر جنگوی پہ ان کو شک تھا تو بالاخر دوہزار دس کے اگز دو کو ان کو اس وقت ٹارگٹ کیا گیا جب وہ نازم آباد کے علاقے میں نازم آباد نمبر دو پہ اپنے کسی عزیز کے انتقال پر اس کے جنازے میں گئے تھے شرکت کے لیے ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے اور ایک ان کا گنمن بھی تھا پولیس کے سپائی خالد یہ دونوں وہاں گئے اور نماز جنازے سے پہلے بہار گلی میں کھڑے ہوئے تو وہاں پر جب یہ لوگوں کے ساتھ میل جل رہے تھے تو ایک لڑکا ان کی مسلسل اس وقت ریکی کر رہا تھا اور ایک ٹارگٹ کلرز کی ٹیم تھی جو کہ ان سے تھوڑی فاصلے پر پشلی گلی میں موجود تھی اور یہ میں وہ سٹوری بتا رہا ہوں آپ کو جو ملزمان نے پکڑے جانے کے بعد ایک ایک چیز بڑی تفصیل سے بتائی تھی تو ہوا ایسے کہ جب یہ نماز جنازہ کے لیے اندر مسجد کے اندر وضوح کے لیے جانے لگے تو اس میں لشکر جھنگوی کا ایک ٹیررس تھا اسیم بارودی وہ حافظ خاصم رشید یہ بہت بدنامے زمانہ ایک ٹیررس تھا جسے پھر ہم لوگوں نے گرفتار کیا تھا بعد میں اور ایک تیمور تیمور یہ بھی ایک بہت سی ہائی پروفیل کے لیگ میں انوالو رہا تھا اس سے پہلے بھی اس کیس سے پہلے یہ ان کو جو انفرمیشن مل رہی تھی وہ ایک اورنگی ٹاؤن کا ہی ایک لڑکا تھا اخلاق جو کہ اس جنازے میں آیا وہ تھا اور اس کی سلام دو ابھی اس نے کی رضا حیدر سے رضا حیدر کو جانتا بھی تھا اس لیے کہ وہ اسی اورنگی ٹاؤن میں اسی ایریا کے رہنے والا تھا اور جب یہ گنمن باہر کھڑا ہوا رضا حیدر اندر کے وضوع کے لیے تو اب ملزمان جو وسیم بارودی بائیک پہ آیا حافظ خاصم رشید اس کے ساتھ بیٹھا تھا بلکہ حافظ خاصم رشید پہلے ہی واک کرتے ہوئے گلی میں آ گیا تھا تو تیمور جو کے بائیک پہ پیچھے بیٹھا تھا یہ اترا اور اس نے اترتے کے ساتھ ہی اس نے جو پلیس کانسٹیبل تھا اس پہ گولی چلائی اور پلیس کانسٹیبل اسے سر پہ گولی لگی وہ شہید ہو گیا وہی موقع پہ گر گیا اور حافظ خاصم رشید ساتھ ہی تھا حافظ خاصم رشید نے بھی گولی چلائی تھی پلیس کانسٹیبل کو لگی دونوں کی گولیاں ایک ساتھ دونوں نے فائرنگ کی تیمور پھر اندر بھاگا مسجد میں اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے دیکھا تھا حافظ خاصم اور اخلاق نے دیکھا تھا کہ رضا حیدر اندر وضو خانے کی طرف گیا ہے انہوں نے جا کے وضو خانے پہ ہی جا کے رضا حیدر کو اس وقت ٹارگٹ کیا جب وہ گولی کی اور فائرنگ کی آواز سن کے باہر کی طرف آ رہے تھے ان کو وہاں ان پر فائرنگ کر کے ان کو شہید کر دیا اور اس میں حافظ خاصم رشید نے پولیس کانسٹیبل کی ایک کلیشن کو اٹھائی ہوئی تھی جبکہ تیمور کے پاس اپنا پسٹل تھا جبکہ وسیم بارودی موٹس ٹائکل پر سوار تھا انہوں نے بڑے اتمنان سے واردات کی فائرنگ کی اور اس کے بعد وہاں سے بہت آسانی فرار ہوگے کسی میں جرد نہیں ہوئی پبلک میں اور بہت سے لوگ جو کھڑے تھے وہاں پہ کسی میں جرد نہیں ہوئی کہ ان لوگوں کو روکتے یا کچھ مضامت کرتے بہرحال یہ فرار ہو گئے بہت بڑا کیس تھا اور بہت بڑی یہ کلنگ تھی جس کے رییکشن میں ایک دن کے اندر پورے کراچی میں پہنتالیس سے زیادہ لوگ دوسرے دن مارے گئے اس دن سے لے کے دو دن کے اندر پہنتالیس سے زیادہ لوگ مارے گئے سیکڑوں بسیں گاڑییں جلائی گئیں اور متحدہ تین روزہ سوک کا اعلان کیا جس کے بعد پورے شہر میں بڑی ایک خطرناک قسم کی صورتحال تھی شہر میں جگہ جگہ فائرنگ جلاو گھراؤ اور احتیاط چل رہا تھا پورا شہر بن تھا گورنمنٹ میں بڑا پریشر تھا اس وقت ہمارے آئی جی سن تھے بابر خٹک صاحب اور ایڈیشن آئی جی تھے سعود مرزا صاحب ہم لوگ انہوں نے میٹنگ بلائی اور ہم لوگوں نے چونکہ میرا کام پہلے سے لشکری جھنگ بھی میرا کام چل رہا تھا تو اس پہ ہمیں اندازہ تھا کہ کس گینگ کی کار کاروائی ہے اس پہ بابر خٹک صاحب نے یہ کہا کہ یار اس کام کو لمبا مت کیچو اور چھوڑو سب کو پکڑنے پکڑنے کے بعد میں پکڑ سکتے ہو دوسرے لوگوں کو اس وقت جو بھی آئی رینج میں آ رہا ہے اسے پکڑو اور یہ کیس حل کرو بہت زیادہ پریشہ رہے ہم لوگوں نے اسی وقت پلان کیا انفارمز سے سب چیزیں ہم نے بھگانا شروع کر دیں اور بالاخر تقریباً انیس تاریخ اٹھارہ تاریخ کو ہم نے وسیم بارودی اور تیمور کو دونوں کو ہم نے ایک رفتار کیا اور ان کے قبضے سے کلیشن کو فین خود کا چیکٹ اور کافی چیزیں ملی اور یہ وہ گینگ تھا جو کہ وسیم بارودی سے پہلے دوہزار پانچ میں بھی گرفتار ہوا تھا سیکٹی رنگ کلنگ میں جیل میں رہا تھا پھر نکل آئی تھا تیمور جو کہ وہ بھی مرڈر اور دوسری سیکٹی رنگ کلنگ میں انوال تھا وہ بھی پہلے گرفتار ہو چکا تھا جب گرفتار ہوا تھا اسے خود کش جاکٹ ملی تھی اس کے باوجود وہ جیل سے باہر آ چکا تھا زمانت پہ وسیم بارودی انہوں نے بڑا نہ ڈاکٹر چھوڑے نہ وکیل اور علامہ مرزا یوسف تھے ان کے بیٹے خادم خادم کو مارا انہوں نے مرزا خادم کو اس کے علاوہ ڈاکٹرز مارے پولیس افسران شہید کیے کافی اس وقت انہوں نے ایک لمبی فیریس تھے جس طرح کیسے ٹارگٹ کلنگ کرتے آ رہے تھے اور ہم ان کے گینگ کے لوگوں کو پکڑ بھی رہتے ہمارا تو کام کام ایسا تھا سی ٹی ڈی کا میں اس وقت ایس پی آپریشن سی آئی ڈی تھا تو ہمارا کام ایسا تھا کہ ہم مسلسل یہ پورا سال ہماری ورکنگ چل رہی ہوتی تھی تو جس وقت یہ پیشر آیا اس وقت پھر ہم لوگوں نے یہ کاروائی کی اور اس سے پہلے گینگ اور ہم نے پکڑا دھیں ان کا جس میں کافی چیزیں آئی تھی لیکن یہ ویٹ کر رہے تھے ہم یہ دو کی جگہ ہم چاہ رہے تھے ان کے دس بارہ جتنے رکھیں ان کو ایک ساٹھ آریسٹ کریں لیکن یہ چونکہ اتنی بڑی کاروائی ہوئی تو ہمیں یہ فوراں ان کو گرفتار کرنے کے لئے ہمیں پلان کرنا پڑا اور جب گرفتاری کے بعد ان کو میڈیا کے سامنے بھی لائے کافی چیزیں انہوں نے بتائیں اور ڈھٹائی کے ساتھ کہ جی ہم جیل جائیں گے پھر بھی یہ کریں گے نکلیں گے پھر یہ کریں گے وہ سلسل یہ یہ کرتے رہے اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے تمام چیزیں قبول بھی کی بتائیں ایک ایک پوائنٹیشن کرائی لے جا کے کس طریقے سے مارا اس وقت کون کون ساتھ تھا اور حتیٰ کہ مجھے یاد ہے مرزا خادم کو جو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کی تھی وہ پورا ایک ایک چیز فیملی مطمئن نہیں تھی مرزا یوسف صاحب مطمئن نہیں تھے کہ جی ہو سکتا ہے ملزم نا انہوں نے کوئی دس دفعہ ہم نے ان کو ملزم ان کے سامنے پیش کی انہوں نے ایک ایک چیز سنی اور جب وہ ملزم تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بڑی دیدہ دلیری سے بتا رہے تھے اس طریقے سے ہم نے مارا یہاں پہ تھا موسم ایسا تھا ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی بارش تھی ہلکی سی جیپ اس رنگ کی تھی اور یہاں یہ کھڑا تھا ایک دن پہلے مارنے آئے تو اس وجہ سے میس ہو گیا دو دو پہ ٹرائی ہوئی تھی مرزا خادم پہ اسی طریقے سے جو رضا حیدر پہ انہوں نے اٹیک کیا وہ ان کا اپنا ہی ایک ایریا کا لڑکا تھا بلکہ شاید وہ رشتدار بھی تھا کسی دور داراز کا جس نے یہ کیا وہ بعد میں پکڑا گیا اس وقت تو نہیں پکڑا گیا اس لیے کہ جب ہم نے اس کے لیے ریڈ وغیرہ شروع کیے تو وہیں کے ذمہ دار تھے جو ایم کیوم کے ان میں سے کسی کا عزیز تھا انہوں نے پہلے اس کو جب ایریا میں ہم آئے تو کسی طریقے سے اس کو ان فارم کر دیا وہ بھاگ گیا لیکن اور لڑکی ہم نے پکڑے وہاں سے اور یہ خطرناک گینگ تھا جس کے پکڑے جانے سے یہ ہوا کہ ٹارگٹ کلنگ کا ایک بڑا ایک خونی باپ تھا جو اس وقت عارضی طور پر رک گیا اور ان لوگوں نے بہت سی چیزیں اور بھی بتائیں ہم ہے محمد وسیم ایلیس بھارودی بھارودی اور دوسرے کا اس کے نام ہے عبداللہ ایلیس تیمور اس کے اور ساتھی جو اہم ہیں وہ حافظ قاسم رشید جو ابھی فلحال مفرور ہے وہ مسجد کے کونے پہ اکیلا کھڑا کی تھی تو محلداد بکرتہ اگراد پیچھے ٹیلی فون پہ لگا ہوتا تھا اس کے بعد جو ہمارے میں باعت پہ تھا قاسم نے گاڑ پہ فائل کیا اور تیمور نے رضا حیدر پہ فائل کیا میرا نام عمر عبداللہ ہے اور تیمور والی صاحب کا نام عمر اشیہ ہے میرا تعلق لشکر جنگلی سے ہے کیونکہ میں نے اپنے ساتھوں کے ساتھ مل کر تقریباً نو قتل کی شاکل پہ تین لڑکے گئے ہیں وہی سادہ سا طریقہ ہے جو شروع سے اس تنظیم لشکر جنگلی کا خاصہ رہا ہے تو یہ لوگ بھی اسے طریقے سے کرتے آ رہے ہیں رضا حیدر کا بتاتے ہیں کہ جی اخلاق ایک لڑکا ہے جس کی خالہ کا یہ بتاتے ہیں کہ اندقال ہو گیا تھا اور اس اخلاق کو پتا تھا کہ رضا حیدر نے اس جنازے میں آنا ہے اخلاق بھی اورنگی ٹاؤن کا لڑکا ہے وہ ان کے ساتھ اس گینگ میں شامل ہے اس نے وسیم کو فون کر کے اطلاع دی کہ بھئی یہ ایم پی رضا حیدر بھی جنازے میں آ رہا ہے اور اس کا کام کرنا ہے جو ریکیہ ہماری چل رہی تھی وسیم نے عبداللہ کو قاسم کو بلوایا اور ان لوگوں نے وہیں پہ مسجد کے قریبی موجود تھے جبکہ اخلاق جو تھا وہ جنازے میں شریک تھا اور مسجد کے اندر تھا اور یہ جب تین آئے ہیں اس میں سے پہلے فائر کرنی کوشش کی عبداللہ نے جو کہ اس کا مس فائر ہوا تو قاسم نے اس کی جگہ فائر کر کے کانسیبول کو شہید کی ہے عبداللہ نے اس کے سمجی اٹھائی ہے عبداللہ وہ ہے جس میں سر پہ ایک رمال باندھا ہوا تھا جبکہ وسیم بارودی مور سائیکل پہ تھا عبداللہ نے سپائی کے سمجی اٹھائی ہے اور ایم پی اے رضا حیدر کو اس میں مسجد کے اندر جا کے ہٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ تینوں ایک ہی مور سائیکل پہ فرق اس کے علاوہ اس سے مجھے ایک چیز کا صرف افسوس تھا اس میں کہ رضا حیدر کو کئی دفعہ ہم انفارم کر چکے تھے بہت سے لوگ پکڑے جاتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ہم نے ہٹلس بتاتے تھے یہ یہ لوگ شامل ہیں جن میں رضا حیدر کا نام ٹاپ پہ تھا اور سیکٹیرین کلنگ اس وقت زوروں پہ تھی لوگوں کو جن کو پتا ہے کہ دوزار دس میں کیا حالات تھے دوزار نو میں کیا حالات تھے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کیسے چل رہی تھی سیکٹیرین ٹارگٹ کلنگ تو رضا حیدر کو کئی دفعہ ہم نے بتایا ہے بھی وہ بچارہ رابطے میں بھی تھا ہم لوگوں کے اور اسے ہم بتاتے تھے احتیاط کرو کس طریقے سے اپنے ٹائمنگ سیٹ مت کرو جہاں بھی جاؤ گن مینوں کے ساتھ جاؤ اور پروپر ایک ٹیم لے کے جاؤ اپنی ان کو گن بین بھی ملے ہوئے تھے لیکن بہرحال وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حساب سے اس کو نہیں لے رہے تھے اور اگر وہ احتیاط کرتے تو بہرحال وہ شاید وہ بچ سکتے تھے لیکن بہرحال یہ جتنا ٹائم ہوتا ہے انسان کا اور اللہ تعالی نے جو بھی ٹائم لکھا ہے جو جس ٹائم پہ مہت مقرر کی ہے اس ٹائم پہ تو آنی آنی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی پولیس کی اور اس وقت جو پریزنٹ تھے آصف علی زرداری اور ہوم منسٹر تھے سنکیز لفکار مرزا انہوں نے پولیس کی ٹیم کے لیے دو دو ہفتے کے اندر ہی ہم نے اتنا بڑا کیس حل کیا تھا اور مختلف ایجنسیز نے جی آئی ٹی وغیرہ کر کے ملزمان کو انہوں نے انٹرگیشن کی ایک ایک چیز انہوں نے ویریفائی کی کہ پولیس نے بالکل صحیح کام کی ہے اور پولیس پارٹی ہم لوگوں کے لیے اس وقت بیس لاکھ روپے کا دو ملین کا روپیز کا ایوارڈ تھا جو ہمیں دیئے گئے اس وقت اور آئی جی سن نے پریس کانفرنس کی بہت بڑی پریس کانفرنس تھی جس میں تمام چیزیں بتائی گئی ملزمان کے بیان دکھائے گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک بڑا اچھا کیس تھا جو ہم نے اپنے انفارمرز کی مدد سے اور بہت سی اور چیزیں تھی نیٹورک کی مدد سے اس گینگ کا ہم نے خاتمہ کیا آگے چل گئے ہم نے حافظ قاسم رشید اور دوسرے تمام لڑکے پکڑے لیکن یہ جو یہ اس گینگ کے لیے بڑی بڑی بریک تھو تھا اس لیے کہ وسیم بارودی اور تیمور وہ لوگ تھے جو کہ اس سے پہلے کوئٹا میں بھی ٹارگٹ کلنگ میں انوال تھے اور خصوصاً تیمور جو تھا یہ آسیم خرد کے ساتھ کوئٹا میں بھی بہت سی آرمی آفیسر سے اور ڈاکٹر سے اور علماء کرام تھے وہاں کے ان کی ٹارگٹ کلنگ میں تھا تو برحال یہ ایک اچھا کیس تھا میں نے سوچ آپ سے شیئر کر لوں تو امید ہے آپ کو یہ بڑا سٹوری بڑی دلچسپ لگی ہوگی اور اگلے اپیسوڈ میں میں مزید آپ کو کچھ اور چیزیں کوئی نئی سٹوری لے کے آنگا اور امید ہے آپ اس طریقے سے ہسپلازے کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں گے تینکیو بہت شکریہ